معزز نظرین عثمین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابتدائے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے دے پیام کو سن کے کہانے ہوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے محاطب ہوں معزز نظرین بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ایک وظیفہ پوچھ رہے ہیں میرے نظرین اور میرے بہت سے دوست خواتین و حضرات کہ حکیم صاحب ہر قسم کوئی حکیم صاحب سے حتاب کر لیتا ہے کوئی مولانا صاحب سے حتاب کر لیتا ہے کہ مولانا صاحب یا حکیم صاحب ہر قسم حاجت کو پوری کرنے کے لئے کوئی بہترین اور لجواب اور عزمودہ وظیفہ بتائیں تو معزز نظرین آج وہ وظیفہ پیش خدمت ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں الحمدللہ بیس بائیس سال سے سوری دن سے نہیں بیس بائیس سال سے میرے تو ہر قسم حاجات الحمدللہ سمہ الحمدللہ اسی وظیفہ سے پورے ہوتے ہیں جو وظیفہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی وظیفے سے الحمدللہ بیس بائیس سال سے میرے ہر قسم کے حاجات پورے ہوتے ہیں اور آپ بھی قرآنی وظیفہ ہیں آپ بھی اگر استعمال کریں گے اور آپ بھی اگر یہ وظیفہ شروع کریں گے اور اس پر عمل کریں گے اور یقین سے کریں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی بھی ہر قسم شارع حاجت اسی وظیفہ ہے کہ برکت سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور وظیفہ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے بہترین وظیفہ ہے اور قرآن کریم کا وظیفہ ہے اور بعض اسلاف اور ہمارے بعض متقدمین علماء یعنی کہ پرانے زمانوں کی علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وظیفے میں اسم عظم بھی شریک ہے اس وظیفے میں اسم عظم بھی شریک ہے اسم عظم کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھ لیں جو لوگ اسم عظم کو جانتے ہیں کہ اسم عظم کیا ہوتا ہے تو معزیز نظرین آپ لوگوں کا زیادہ وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا صرف اتنا یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا وظیفہ ہے جو کہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک کے حکم سے اس نے یہ وظیفہ کیا تھا اور مچھلی کی پیٹ جیسے تنگ جگہ سے اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے اس کو نکالا تھا اب اگر انسان سوچ لے کہ یہ دنیا اور یہ کائناتی نظام جو ہمیں نظر آتا ہے یہ مچھلی کے پیٹ سے تو تنگ نہیں ہے انسان پر جتنے بھی حالات آ جائے تو کم سے کم اتنا تو وہ تنگ نہیں ہو سکتا جتنا کہ مچھلی کا پیٹ تنگ ہوتا ہے اب مچھلی کی پیٹ سے اگر انس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس وظیفے کی برکت سے نکالا ہے تو آپ خود سوچ لیں کہ آپ کے حجات پوری نہیں ہوں گے آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن نماز بجمعت مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے پانچ وقت نماز کرنا پڑنا یہ ضروری ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں یقین مانو کہ نہ تو نیک سلخین لوگوں کی دعاوں میں آپ کے لئے کوئی اثر ہوگا اور نہ ہی آپ کے لئے وظیفوں میں کوئی پیر اثر ہے ہاں نماز پڑھیں گے اور اپنے وقت پر پڑھیں گے صحیح اوضو کے ساتھ پڑھیں گے صحیح خوشروع اور خوضو سے پڑھیں گے تو آج بھی الحمدللہ وظیف اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح کے پہلے زمانے میں کرتا تھا آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل وظیفوں میں برکت یا وظیفوں سے اثر نکل چکا ہے حالانکہ ایسے نہیں ہیں اثر اگر نکل چکا ہے تو ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اثر نکل چکا ہے ہم اپنی مرضی کے زندگی جی لیتے ہیں جو جی کرتا ہے بس اسی طرح زندگی گزار دیتے ہیں اللہ کے حکمات کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں کا حیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ تو ہماری غلطی ہے یہ تو وظائق کی غلطی نہیں ہے وظیفہ سکلے ویڈیو زیادہ لینٹی ہو جائے گی اگر میں اس طرف ڈیٹیل کے ساتھ جاؤں گا صرف آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو منز ظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو منز ظالمین ایک دفعہ پھر سن لیں صحیح طریقے سے آپ سیکھ سکیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو منز ظالمین اس کو روزانہ کے حساب سے سات سو مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ کے حساب سے سات سو مرتبہ پڑھیں گے چالیس دین تک انشاءاللہ آپ کا جو بھی شارع حاجت ہوگا وہ اللہ پک ضرور بضرور پوری فرمائے گا تو یہ تا آج کا وظیفہ ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ دیسی نسخے کے ساتھ یا نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کو ملوں گا تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ